نمزکار انڈیا وائز دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ شیب امدوب انڈیا وائز کے خاص پروگرام حریانہ پنجاب میں آپ سب کا سواگت ہے رکھ کریں گے خبروں کی اور آپ کو بتا دیں کہ خبر حریانہ سے ہے جہاں مکہ منتری منولال ڈیرہ رادہ سوامی ستسنگ بیاس پہنچے مکہ منتری نے ڈیرہ بیاس پرمکھ بابا غورندر سنگھ جلو سے ملاقات کی اور آشیر وادیش دوران مکہ منتری نے کہا کہ سماج میں فیلی کروتیوں کو دور کرنے میں ہمیشہ سنت مہاپرشوں کا یوگدان رہا ہے اور رادہ سوامی ستسنگ بیاس کی اور سے سماج سیوہ میں کیا جا رہے کاری سراہنی ہیں آگلی خبر بھی حریانہ سہی ہے جہاں بھاچپا نے حریانہ سوشل میڈیا کی ٹیم کا ایناؤنسمنٹ کر دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ پردیش صدیقش سری نایب سنگھ سینی سے وچار برمس کر کے سوشل میڈیا بیواغ کے سندیز سنیوجک عارون یادو جی دوارہ سوشل میڈیا ٹیم گھوشیت کر دی گئی خبروں میں آگے بڑھیں گے اگلی خبر چنڈگر سے ہے جہاں حریانہ ویدان سبا میں وپکش کے نیتا بھوپین سنگھ ہڈڈا نے مکہ منتری منوحلال سرکار پر سبھی مورچوں پر ویفل رہنے کا آروپ لگایا اور کہا کہ کانگریس آگامی بجٹ ستر میں سرکار کے خلاف ویسواس پرستاولائے گی پور مکہ منتری نے کہا کہ ان کی پارٹی ستر کے دوران بھارتی جنتہ پارٹی یعنی بی جی پی جنہ نائک جنتہ پارٹی یعنی جے جی پی سرکار کے تحت کتھت گھوٹالوں سہیت ویبھن مدھو کو اٹھائی جو پردیش دوزار چودہ میں پرتی ویقتی آئے پرتی ویقتی نویش نوکری دینے میں کانون ویستہ میں نمبر ایک تھا پورے دیش میں آج نمبر ایک ہوگا ہے بے روزگاری میں اور اس میں آپ کانون ویستہ کتا آپ رات کو دیکھ رہے ہیں کتنے بڑے ہیں کوئی بھراتی مانگی جاری ہے کہیں گولی چلائی جاری ہے کہیں مرڈر ہے کہیں ریپ ہیں کوئی بے کابو ان سے ہوا ہوا ہے ایسا لگتا ہے جیسے ترکار ہے ہی نہیں اور آرکھر طور پر جو ہے سوائے کرجہ بڑھانے کے اس وائے کوئی بھی کانس کا کام نہیں کیا گھوٹالے ضرور ہوئے ہیں کئی مائننگ کا گھوٹالہ ہے کئی دھان کا گھوٹالہ ہے کئی کلومیٹر کا گھوٹالہ ہے کئی شراب کا گھوٹالہ گھوٹالے جو نتیجہ کوئی نہیں نکلا تو اس واسطے یہ سرکار جو ہے کے خلاف جو ہے نو کانفیڈنٹ موشن لے کے آئے تو وہیں ہریانہ پردیش کے ساتھ ساتھ پورے دیش میں ایک بار پھر کسان ہنگکار بھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ہریانہ میں کسانوں نے ایک بار پھر اپنی مانگوں کو لے کر اندولن کی رنیتی تیار کر لی ہے کسان اندولن کے تحت سونی پت جلے میں کسانوں دوارہ ٹریکٹر ریلی نکالنے کے بعد سونی پت پولیس پرساسن نے جلے میں دھارک سو چوالیس لاغو کر دی ہے اگلے دروازے سے پہلے دروازے سے پھر یہ لیا رہا ہے وہ ہی ہے کہ جو پیچھے اندولن رہی ہے وہ باتا کر کے پردان منتری دیش کا کسان اٹھ کے آگے چلو یہ جھوٹنی بولیں گی وہ کوئی بھی مانگ پوری نہیں وہ دو کانون نہیں اب اس سے بڑا اندولن پیدل کوچھ کریں گے یہ شڑکیں پہ پتھر لگا رہے ہیں ہم خیتوں میں سے جائیں گے دلی پیدل کوچھ کریں گے کب جانے والے ہیں دلی تیرہ تاریخ کو ہماری جیسے میٹنگ تھی چڑونی گروپ کی جیسے ہمارے پردان جی پھینسل لیں گے ہم ویسے کٹھے ہیں ان کے ساتھ جیسے پردان جی کا پول آئے گی ہم چڑونی سب کو اپنی رپورٹ سومپیں گے وہ پھینسلہ لے گے انہوں کے پھینسلے گے کھرے اتریں گے ہریانہ روڈویج چالک سنگ کی راجستری بیٹک کا ایویجن سنگ مکشالہ جند ڈیپو میں کیا گیا آپ کو بتا دیں کہ اس کی عدیقشتہ راجپردان سنجیب کمار نے کی جبکہ سنچالل مہاسترچیف دیویندر نے کیا تو وہیں اس دوران بیٹک میں روڈویج کرمشاری کی چوبیش جنوری کی ہرٹال کی سمکشہ کی گئی اس کے ساتھ ہی سرکار پر وعدہ خلافی اوہم ہٹ دھرمیتہ کا آروپ لگاتے ہوئے سانجھا مورچہ نے بیٹک میں سولہ فروری کو ایک بار پھر ہرٹال کرنے کا نڈے لیا ہے ہریانہ روڈویج چالک سنگ نے یہ بیٹک کی تھی خبر روتک سے ہے جہاں آم آدمی پارٹی کے سینئر وائس پریسیڈنڈ رنڈراغ ڈانڈا نے فائرنگ و رنگداری کی مانگ سے پیڑیت سیتارہ محلوائی سے ملاقات کر سرکار اور پولیس پر گمبیر آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ بدماش ہریانہ کے اندر بیہار جیسا محول بنانا چاہتے ہیں اور سرکار کی پولیس ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر دیکھ رہی ہے یہ درس آتا ہے کہ کس طرح سے ہریانہ سرکار اپراد کو روکنے میں ناکام سا بھی تو رہی ہے ساتھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ سرکار کے سنرکشن میں یہ بدماش ہریانہ کے اندر پل رہے ہیں عام لوگ اگر اپنی آواز اٹھاتے ہیں تو سرکار بے وجہ ان پر لاتیاں بھاچتی ہیں خبروں میں آگے بڑھیں گے اگلی خبر یہ مونانگر سے ہے جہاں آم آدمی پارٹی کا جلاشتری جگروکتا بھیان چلایا گیا جس ابھیان میں کھٹر سرکار کی روزگار نیتی کی پول کھولنے کی بات کہی گیا تو ہی آم آدمی کی پارٹی کے اس ابھیان میں سیم آواز کا گھراب کر یو آؤں کے روزگار کی آواز اٹھائی گی جس میں یہ کہا گیا کہ روزگار نہ ملنے سے یو آ اوید طریقے سے ویدیش کو پلائن کرنے پر مجبور ہے جہاں پر یو آ اپنی جان تک گمارا ہے انہوں نے کہا کہ ہریانہ میں دو لاکھ سے زیادہ سوکرٹی پدھ خالی ہے جن پر کوئی دھیان نہیں دیا جا رہا ہے ہریانہ میں کتر ہزار پدھ سکشہ بیباگ میں خالی پڑے ہیں پرانمک سکشہ بیباگ میں بیالیس ہزار اور مادمک سکشہ بیباگ سکشہ بیالیس ہزار پدھ خالی پڑے ہوئے تو وہی آس سرسہ میں ایک نیجی ہوتل میں آم آدمی پارٹی کی پترکار کی وارتہ ہوئی جس میں یو آؤں کے بیروشگاروں کو لے کر آم آدمی پارٹی کی اور سے کل مکشمنطری آواز کا گھراب کیا گیا تھا جس دوران آم آدمی پارٹی کے لیڈر وکار کرتا ہوں پر سرکار دوارہ لاتھی چارچ کیا گیا جس کو لے کر آج پورے ہریانہ میں آم آدمی پارٹی کی اور سے روش جتائے گیا سرسہ سے آم آدمی پارٹی کے جلا دھیکش ہیپی کمبوجھ رانیہ نے بتایا کہ ہم سب مل کر اس گونگی بحری سرکار کو جگانے کا کام کر رہے ہیں اگلی خبر جالندر سے ہے جہاں کمیشنریٹ پولیس نے جبرن وصولی دھمکی اور انیہ پرادی گت ویڈیوں میں شامیل لورنس بسنوئی گینگ کے آٹھ بدماشوں کو ہاتھیار کے ساتھ گرفتار کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ پولیس کمیشنریٹ سپنے شرما نے یہ جانکاری دی ہے شرما نے کہا کہ ستائیس جنوری کو فرما پھائشنز شوروم کے مالک کو ایک فون آیا جس سے پچاس لاکھ روپے کی مانگ کی گئی کمیشنریٹ پولیس نے یا کاروائی کرتے ہوئے تھانا ڈیویجن فور جالندر میں آمز ایکٹ کے طاعت ایف آئی آر درج کر کے ماملے کی جان شروع کر دی تھی رکھ کریں گے اگلی خبر کی اور اگلی خبر چندگر سے ہے جہاں سوتروں سے ملی جانکاری کے مطابق آنے والی تیرہ فروری کو جو کسان دلی کچھ کرنے جا رہے ہیں ان کسانوں کی میٹنگ کروانے کے لیے سی ایم بھگمنت مان پنجاب سرکار خود اس میں شامل ہو سکتی ہے اس میٹنگ میں جس میں کسانوں کے آگو کے بیچ میں بٹھا کر یہ میٹنگ کی جائے گی کیا فیصلہ نکل کر آتا ہے یہ دیکھنا دیکھنا ہوگا یہ میٹنگ چندگر میں کی جائے گی فیلحال آپ کو بتا دیں کہ اس میں تین کیندری منطری اور کسان اگواج جگجیت سنگھ ڈلے وال بھی موجود رہیں گے اگلی خبر لودیانہ سے ہے جہاں چھاتروں نے پی آر ٹی سی بس کو روک کر ہنگامہ کر دیا آپ کو بتا دیں کہ چھاتروں کا یہ کہنا ہے کہ ڈرائیور فالتو کی بحث باجی کرتے ہیں پاس دکھانے پر بھی نہیں بیٹھاتے ہیں اُلٹا گالی گلوچ کرتے ہیں تو وہیں اسی سے نعرہ چھاتروں نے پنجاب کے لودیانہ میں آج صبح شیرپور چوفر گولیار کالیج کے چھاتروں نے پی آر ٹی سی بس روک کر خوب ہنگامہ کیا تو وہیں یوتھ کانگریس چنڈگڑ کی طرف سے آج چنڈگڑ میں میئر دفتر کا اگھراف کیا گیا آپ کو بتا دیں کہ یوتھ کانگریس کے کار کرتاؤں نے ہاتھوں میں بینر لے کر میئر دفتر پہنچے اور نارے باجی کرنے لگے جس کے بعد پولیس نے سبھی پرتشنکاریوں کو حراسط میں لے لیا اگلی خبر موگا سے ہے جہاں لوگ نرک کی جندگی جینے پر مجبور ہیں آپ کو بتا دیں کہ ہر گوبند نگر نزدیک بہونا چوک کی نیوازی سیوریچ کے گندے پانی سے کافی پریشان ہے کیونکہ گھروں میں گندہ پانی گھوش جارا جس سے بیماریاں فیلنے کا ڈر بنا ہوا ہے تو اہی اس بات کی شکایت کئی بار نگر نگم کی ادھکاریوں سے بھی کیا گیا لیکن کرمچاری کھانا پورتی کر رہے ہیں لیکن اس کا کوئی حل نہیں نکال رہے ہیں اگلی خبر بھی موگا سے ہی ہے جہاں ٹریفک کی بڑھ رہی سمسیاں کو دیکھتے ہوئے ٹریفک پولیس کی اور سے لگتار پریاس کیا جا رہا ہے کہ عام جنتہ کو ٹریفک رول کے بارے میں جاگروک کیا جائے آپ کو بتا دیں کہ ٹریفک پولیس کے کرمچاری گربیت سنگھ نے صدو موسیوالا کے گیتوں کے ذریعے جنتہ کو جاگروک کرنے کا پریاس کیا اگلی خبر مانسا سے ہے جہاں بڑھ لادا میں جل سپلائی ایم ام سی ورج بورڈ کے کچھے کرمچاری اپنی مانگوں کو لے کر وارٹر ورکس کی ٹینکی پر چڑھ کر پنجاب سرکار کے خلاف زوردار پردرشن کیا پردرشن کر رہے کرمچاری بیر سنگھ پون کمار نے کہا کہ وہ پندرہ سال سے کم ویتن پر کام کر رہا ہے لیکن سرکار دوارہ دوہزار ایک تینیتی کے تحت نہ تو ان کا ویتن بڑھا گیا ہے اور نہیں انہیں پکا کیا گیا اگلی خبر پنجاب سے ہے جہاں پولیس کی پورو محلہ ڈی ایس پی راکا گیرہ کو چنڈگر سی بی آئی کوٹن کرپشن کیس میں چھ سال کی قید کی سجا سنائی ہے آپ کو بتا دیں کہ راکا گیرہ پر دو لاکھ روپے کا جرمانہ بھی لگائے گیا ہے ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ ڈی ایس پی راکا گیرہ محلی میں تینہ تھی جب ان پر ایک لاکھ روپے رشوت لینے کا یہ کیس بنا تھا راکا کو کوٹنے پانچ فروری کو دوشی قرار دیا تھا اور وہیں سے پولیس نے کسٹڈی میں انہیں لے لیا رکھ کریں گے اگلی خبر کی اور اگلی خبر پنجاب سے ہے جہاں آدمی پارٹی کی سرکار میں دو دا گاؤں میں سرکار کے نردش پر دو دا کے سمودائی کیندر میں کیمپ لگائے گیا تو وہیں کیمپ میں بجلی کی بیوستہ بجلی چوری کر کے کی گئی تھی آپ کو بتا دیں کہ ایس ڈیو دو دا بھی وہاں موجود تھی لیکن آشر کی بات تو یہ ہے کہ کھلے آم کنڈی لگا کر بجلی چوری کی گئی لیکن کسے بھی ادھکاری میں بجلی چوری کے روکنے کی ہمت نہیں ہوئی اگلی خبر جالندر سے ہے جہاں کمیشنر ایٹ پولیس نے جبران وصولی دھمکی اور انہاپرادی گت ویڈیو میں شامل لورنس بسنوئی گینگ کے آٹھ بدماشوں کو ہتھیاروں کے ساتھ گرفتار کر لیا ہے آپ کو بتا دیں کہ پولیس کمیشنر سوپنل شرما نے یہ جانکاری دی شرما نے کہا کہ ستائیس جنوری کو فرما فیشن سو روم کے مالک کو ایک فون آیا کہ اس میں پچاس لاکھ روپے کی مانگ ہی گئی ہے کمیشنر ایٹ پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے تھانا ڈیویجن فور جالندر میں آم سیکٹ کے تاہت فائی آر درچ کر کے معاملے کی جات شروع کر دی اگلی خبر پٹیالہ سے ہے جہاں کوتوالی شویتر میں اس تحت ایس بی آئی برانچ میں دیر رات چور دوارہ کھڑکی توڑ کر چوری کی گھٹنا کو انجام دینے کی کوشش کی گئی کنے اس معاملے میں جانکاری دیتے ہوئے کوتوالی کے انچارج ہرجندر سنگھ ڈھل لو نے بتایا کہ دیر رات کسی سکس دوارہ بینک میں گھٹنے کی کوشش کی گئی تھی مگر وہ ناکامیاب رہا فیلال ہم اس معاملے کی جانش پرتال میں جھٹے ہوئے اگلی خبر فیروت پور سے ہے جانش شہید بھگت سنگھ اسٹریٹ ٹیکنیکل یونیورسٹی کے کینٹین کے اندر شراب کی بوتلے برامد ہوئی ہیں آپ کو بتا دے کہ یونیورسٹی کے اندر شراب کا کاروبار چل رہا تھا بچوں اور آگنتکوں کو ایکسپائر اور گھٹیا کھانا پر روسہ جا رہا تھا جب سواستر بیباگ کی ٹیم نے چھاپا مارا تو موقع سے شراب اور گھٹیا غروتہ پونڈ کھانا ملا جسے کوڑے میں فیک دیا گیا چھتگرست کینٹین کو موقع پر ہی نشٹ کر دیا گیا اگلی خبر پنجاب سے ہے جہاں کھانا کے سمرالہ روڈ پر بدوار کی رات بارات کی گاڑی حادثہ کرست ہو گئی جس حادثے میں دولے کے پتا اور بھائی سمیت پانچ لوگ بری طریقے سے گھائل ہو گئے تو وہیں دولے کے پتا کو کھانا سے چنڈی گھر ریفر کر دیا گیا حادثہ اس وقت ہوا جب وہ ڈولی لے کر گھر لوٹ رہے تھے آپ کو بتا دیں کہ کھانا سے باراشتری ماچری وڑا صاحب گئی تھی ڈولی لے کر کھانا لوٹ رہے تھے کہ راملالہ روڈ پر رہوش منڈی کے سامنے سے آرہی ٹرکس نے کار کو ٹکر مار دی دولہ دولہن کی گاڑی آگے تھی پیچھے کار میں دولے کے پتا اور بھائی سمیت رشتہ دار موجود تھے اس کار میں سوار پانچ لوگ بری طریقے سے گھائل ہوئے ہیں جنہیں سیویل اسپطال میں بھرتی کر آیا گیا تو وہیں مونک میں شیرومڑی اکالی دل بادل نے لوگ سبا چھوناو کو دیان میں رکھتے ہوئے پتا دکاریوں کے ساتھ ہم بیٹھکی آپ کو بتا دیں کہ بیٹھک میں شیرومڑی گردوارہ پرمندک کمیٹی کے پورودھیکش بھائی گوبند سنگھ لونگے والا بھی پہنچے اسی دوران گوبند سنگھ لونگے والا نے کہا کہ آگامی لوگ سبا میں ہمیں مجبوط تو ہونے کی وشید سے ضرورت ہے چناو کو لے کر پارٹی اس کے ساتھ ہی ہر پدادکاری کو اپنے گام اور شہر میں پارٹی کار کرتاؤں کو پروچسائد کرنا چاہیے تاکہ پارٹی کو بھاری جیت مل سکے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ شروعومڑی اکالی دل بادل پنجاب بچاؤ یاترہ نکال رہے ہیں یہ یاترہ سکبیر بادل نے اکال سکت سے شروع کی ہے یہ ہر دن ہلکیا کے دو گاؤں میں پہنچتی ہیں دوزار چوبیس لوگ سبح چنانو کا بگل بچ چکا ہے جس کو لے کر الگ الگ جگہوں پر بیٹھ کے بھی شروع کر دی گئی ہیں ایسی کڑی کے تحت گیارہ تاریخ کو کانگریس کے راستری ادھیکش پنجاب پہنچ رہے ہیں جن کی پنجاب فیری کو لے کر ایک وسیش بیٹھک آئیوجن کیا جائے گا آپ کو بتا دیں کہ ویدان سبح ہلکہ بھوہ کے پور بیدائک جوگیندر پال کی نگرانی میں بیٹھک آئیوجن کیا جائے گا پنجاب میں فلالبی کے لئے بس اتنا ہی دیش دنیا کی تمام خبروں کو دیکھنے کے لئے دیکھتے رہی ہیں انڈیا وائز مجھadores اتنا ہز گنات مجھے جا أن fonction موجھے جاستشoke مجھے جاستشك مجھے جاستش cóار مجھے جاستش مجھے جاستش